تم نے ادلت کا توہین کیا ہے تو توہین ادارت نہیں برداشت کر سکا تو میں مت توہین انسان کس سے برداشت کر سکتا تھا نرے تقبیل اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین ملکی تاریخ کے سب سے طویل ترین فلمی ہیرو کا کیریئر رکھنے والے اداکار یوسف خان کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ انتہاد درجے کے وطن پرست اور اسلام پسند شخصیت کے مالک تھے اپنی پہلی فلم سے آخری فلم تک بہت شاندار مثالی طریقے سے انہوں نے اپنا فلمی سفر نبھایا یوسف خان کی ایک خوبصورت اور تاریخی فلم بدھ شکن کا ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خوبصورت پیش کش میں اپنے انداز کے یہ بہتری نداکار آپ کو ایک منفرد گیٹ اپ میں دکھائی دیں گے ہندو عظم کی چیرہ دستیوں کو پوری طرح سے بے نقاب کرتی ہوئی اس فلم کے بارے میں میرا آج کا ریویو آپ کو یقیناً پسند آئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشاندھ ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریویو میرے بہت ہی محترم دوست طالب حسین نے تحریر کیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا فلم انڈسٹری کے بہت بڑے اور سینئر لوگوں کے وہ شاہکار جو ایک مثال بن کر رہ گئے فنکار کی فنکاری ہمیشہ زندہ رہتی ہے اپنے وطن عزیز کے لیے ایک بلند مقام بن کر اور اس کے بعد سیکھنے والوں کے لیے ایک ہدایت اور مثال کی طرح یوں ہی ایک شاہکار بتشکن بھی ہے جو منجھے ہوئے مسننف و ہدایتکار پرویز کلیم کی بہترین کاوش ہے یہ فلم اپنے وقت میں کامیاب ترین بزنس کے ساتھ سپر ہٹ مووی قرار پائی اپنے بہترین موضوع سکرپٹ اور تمام ٹیم کی بہترین کاوشوں کی بدولت آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کی جاتی یہاں میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہم جیسے تو صرف یاد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور ان یادوں کو آپ سب سے شیر کر کے دادے تحسین حاصل کرتے ہیں تو سچ یہی ہے کہ ہم نہ کریں گے تو کوئی اور خاص مداح یاد کرتا رہے گا اس طرح فنکار اپنے ملک کا نمائندہ اور اپنے ملک کا اکاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کچھ بھولی بسری یادوں کے ذریعے اور کچھ دل میں لیے ہوئے خاموش روابط کے ذریعے اس خوبصورت پیشکش اور ایسی ہی بہت ساری فلموں پر جتنی بھی داد دی جاتی رہے کم ہی ہوگی آپ سب اپنی اپنی رائے کمنٹس میں دیتے جائیے اور پذیر آئی کا موقع دیجئے آپ کا بہت مشکور رہوں گا بچھکن غوثیہ فلمز کی پیشکش جسے محمد اسغر نے سکرین کے لیے غوثیہ فلمز رائل پارک کے توسط سے پیش کیا اس فلم کا مرکزی کردار یوسف خان نے پلے کیا یہ رنگین پیشکش ڈبل ورجن میں ریلیز کی گئی سات اکتوبر انیس سو چورانوے کو سینما گھروں کی زینت بننے والی اس فلم کے فلم ساز محمد یونس ہدایتکار پرویز کلیم سکرین پلے پرویز کلیم مصنف مختار گلانی موسیقی ذلف کار علی بیک گراؤنڈ میوزک ایم مرشد مقالم پرویز کلیم نغمہ نگار خاجہ پرویز سعید گلانی اور محمد علی زہوری تھے فلم کے اکاس ریاض بٹ تدوین کار خالد بکی آٹ اسلام شہابی میک اپ نواب علی فائٹ انسٹرکٹر مجیشہ رکس خانو سمرات اور لیاقت چودری فلم میں آواز کا جادو جگایا ملکہ ترنم نور جہان عزرہ جہان سائرہ نسیم شجات بوبی اور گلزار احمد فلم کے ستاروں میں یوسف خان، سائمہ، غلام مہیودین، ریمہ، عمر شریف، نرگس، تالش، عدیب، انور خان، تارک شاہ، اچھی خان، ظاہر شاہ، الطاف خان اور ہمایوں قریشی کے نام نمائی رہے یہ بہترین خوبصورت اور لا جواب پیشکش ایور نیو سٹوڈیوز ملتان روڈ لاہور میں تیار ہوئی بھتشکن کو پنجاب سرکٹ میں، پنجابی زبان میں اور کراچی سرکٹ میں، اردو زبان میں ریلیز کیا گیا اداکاری کی بات کریں تو پوری فلم اداکار یوسف خان کے گرد گھومتی ہے انہوں نے اپنے کردار کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اس فلم میں خوبصورت اور منفرد گیٹ اپ کے ساتھ اتنی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے داد دیئے بغیر نہ رہ سکے فلم کی کہانی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہندوئزم کی ظلم اور زیادتیوں پر مبنی تھی جس کے خلاف بھتشکن کا مرکزی کردار یوسف خان اسلام سے متاثر ہو کر آواز بلند کرتا ہے اور اس طرح یہ فلم مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی اپنے اختتام کی جانب پڑھتی فلم کے سبی کرداروں نے بہت امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا جہاں تک فلم کے گیتوں کی بات کریں گے تو سائمہ اور ریمہ کے علاوہ نرگس ایک بڑا نام ان کے خوبصورت رکس فلم کی جان تھے جو فلم کی کامیابی میں کسی حد تک معاون بھی ثابت ہوئے بہت خوبصورت اصلاحی اور معاشرتی پیشکش اگر آپ نے یہ فلم اب تک نہیں دیکھی تو اداکار یوسف خان کی امدہ پرفارمنس کی وجہ سے اس فلم کو وقت نکال کر ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ فلم بتشکن کو دیکھنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا بہت مربوط بہت بہترین فلم ہر شعبے میں لا جواب کام کیا فلم کے ہدایتکار مقالبہ نویس مصنف پرویز کلیم فلم پر ان کی گریفت پہلے شارٹ سے لے کر آخری شارٹ تک بہت ہی بہترین ثابت ہوئی ان کی کار کردگی پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی ایک بہترین یادگار فلم اس فلم کے چند ایک گیت پہلے پنجابی زبان میں یوٹیوب پر موجود تھے اب کوشش کے باوجود نہیں مل پا رہے ہیں اگر پجابی زبان میں اس فلم کا ایک بھی گانا مل گیا تو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا ورنہ دبل ورجن ہونے کی وجہ سے اس فلم کے چند ایک جو گیت یوٹیوب پر موجود ہیں وہ اردو زبان میں ہیں میں کوشش کروں گا کہ فلم ریویو کے دوران ان گیتوں کی جھلکیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں آپ کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہت سانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ